اور آئے یہ آپ کو سناتے ہیں ناغرکتہ بل پر پوچھے گئے وپکشی نیتاؤں کے سوال اور اس پر سرکار کا کیا تھا جواب آپ نے کہا مسلمانوں کے تشتشتی کرن اور بھائیدیت ہونے کی بات واقعی میں این آر سی سے لے کر سی ایک کیاپ تک سر میرا سوال اتنا سا ہے اور اوبزرویشن بھی ہے کہ این آر سی سے لے کر کیاپ تک اس دیش کے مسلمانوں میں بھائی ہے اس بات کو آپ کو سوال کرنا پڑے گا سریمان ڈیگویجے سنگ جی نے کہا کہ مسلموں میں بھائی ہے میں ابھی بھی سپشتہ کر دیتا ہوں آپ بھی بعد میں کریے باہر میں پریس میں جا کر نہیں باہر میں باہر جا کر آپ بھی کریے کہ گروہ منتری نے کہا ہے سیٹیجنسیپ ایمین ویرن ڈل میں کسی کے بھی ناغرکتہ لینے کا پراؤدان نہیں ہے ناغرکتہ دینے کا فرض تو ڈیگویج سنگ دی جو کہہ رہے ہیں مانے سدس یاسری کی مسلمانوں کے مند میں بھائی ہے میں بھی کہوں گا آپ بھی کہیے ڈرئیے مت اس میں کوئی بھارت کے ناغرک مسلمان کو کوئی چنگتہ کرنے کی جبورت نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہو سمویدان کے ساتھ آپ دھجیاں اڑا رہے ہو سمویدان سے آپ کا مقصد کیا ہے آپ کا مقصد تو ہمیں معلوم ہے دوہزار چودہ سے ہمیں معلوم ہے آپ کا مقصد کیا رہا ہے کبھی گھر باپسی کبھی لف جہاد کبھی ترپل طلاق کبھی سی اے بی کبھی این آر سی پھر دوبارہ این آر سی مرٹلپ کے پھر تری سیونٹی آپ نے ایک بڑی آپتی جنگ بات کی شروعات میں آپ نے کہا کہ وہ جو مسلمان یہاں ہیں ان کو ڈر کرنے کی ضرورت نہیں کس مسلمان کے آپ سے ڈر ہے ہندوستان کا کوئی مسلمان آپ سے ڈرتا نہیں ہے نہ میں ڈرتا ہوں جو اس دیش کے ناغرک ڈکتے ہیں نہ کوئی مسلمان ڈرتا ہے ڈرتے ہیں تو ہم سمویدھان سے ڈرتے ہیں جس کی آپ ڈجیاں اڑھا رہے ہیں یہ کہہ رہے تھے کپیل سببل صاحب کے آپ سے کوئی نہیں ڈرتا مسلمان میں تو نہیں چاہتا ڈرے آپ کے ہی لوگ کہتے ڈر ہے ڈر ہے ڈر ہے میں کبھی نہیں کہتا کہ ڈر ہو ڈرنا بھی نہیں چاہیے اس دیش کے گرومنٹری پر سب کا بھروسہ نہ ہونا چاہیے اور میں کہتا ہوں مائنورٹی کو جرابی چنتہ مت کریں اور اس بھیل کے لیے بھی مانے وار اس بھیل کے لیے بھی کہتا ہوں کہ یہ بھیل بھارت میں رہنے والے کسی بھی مائنورٹی کو اور ویسےس کر مسلم بھائیوں بہنوں کو جرابی نقصان کرنے والا نہیں ہم جو وہاں سے وچارے وہ سرنار تھی آئے ہیں ان کو دے رہے اس میں بھلا بھارت کے مسلمانوں کو کیا آپتی ہوگی کیوں بھیج کھڑا کر رہے ہو بھارت کے مسلمانوں کو بھارت نے سنمان دیا ہے جب لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ناغرکتہ دے کر ان کے جیون کے اندر کئی دسکوں سے جو پرطاڑنا وہ جھیل رہے ہیں جو اپنا نے جیون جی رہے ہیں ان کو ایک نیا جیون دینے کے لیے پردان منٹری نریندر موڈی آئے ہیں ان کے لیے پراریت ہوتے ہی کل کا سوریہ سوڑنمائی سورج اگنے والا ہے ان کے جیون کے اندر ایک نئی آسا کی شروعات ہونے والی ہے ان کے جیون کے اندر ایک نئی شروعات ہونے والی ہے اس میں ہم سب اس میں ہم سب سامل ہو گرے منٹری جی نے سہی کہا کہ یہ ایک بڑا اتحاسک مل ہے ہاں اتحاسک مل ہے کیونکہ آپ سمویدان کی بنیاد کو بدلنے جا رہے ہیں اس لیے یہ اتحاسک مل ہے آپ ہماری اتحاس کو بدلنے جا رہے ہیں اس لیے اتحاسک مل ہے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ کروڑوں لوگ ایک نئے سویرے کو کل دیکھیں گے میں آپ سے یہ بھی اتحاسک کرنا چاہتا ہوں کہ لاکھوں لوگ کہ رات ختم نہیں ہوگی یہ کالی رات ختم نہیں ہوگی مانیور اچھا تو یہ تھا کہ اس دیش کا ویباجن دھرم کے آدار پر نہ ہوتا اگر یہ دیش کا ویباجن دھرم کے آدار پر نہ ہوتا تو بیل لے کر مجھے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اس دیش کا ویباجن دھرم کے آدار پر ہوا یہ واسطہ وکتہ ہے واسطہ وکتہ کو اس سدھن نے سکار کرنا چاہتا جب ویباجن دھرم کے آدار پر ہوتا ہے تو آپ اس کو سکارے بغیر آگے نہیں چل سکتے کہ جب بھی سنشودن ہوئے جب بھی ناغرکتہ دی گئی بھارت کی سرکار اور سنسد نے دھرم کو کبھی آدھار نہیں بنایا ناغرکتہ کا کبھی بھی اس لیے ہم نے کہا یہ ہمارے مول بھوت سدھانتوں سے ٹکراتا ہے آرٹیکل چودہ which guarantees equality before law and equal protection of laws آرٹیکل ففٹین which prohibits any discrimination on religion color cast or creed کیوں ذکر نہیں آیا کہ ہندوستان کا بٹوارہ independence of india act جو house of commons ڈیڈش پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا اس کے قرآن ہوا کانگریس کو بھی دوش دے نا غلط selective countries and selective religions اس کے پیچھے ریزن کیا ہے آپ نے پاکستان بنگلہ دیش افغانستان کا کہا کہ ان کا religion اسلام میں بتانا چاہتا ہوں بھوٹان کا کیا religion ہے سری لنکا کیا religion ہے اسلام نہیں ہے لیکن وہ بھی تو دھرم کے آدھار پر تین countries آپ نے neighboring countries کہاں ہیں سری لنکا ہمارا neighboring country ہے بھوٹان ہمارا neighboring country ہے برما ہمارا neighboring country ہے نیپال ہمارا neighboring country ہے لیکن کیا یہ سمجھ سیا سری لنکا کے minority جو ہندوز ہیں ان کے ساتھ نہیں تو وہاں سری لنکا کے ہندوز کو کیونی لائے گیا کیا کچھ problem religious problems بھوٹان کے Christians کے ساتھ نہیں ہیں ان کو کیونی جوڑا گیا غلام نبی صاحب پوٹے ہیں کہ دیشوں کا چاہن کئر کس طرح سے کیا غلام نبی صاحب یہ پہلی بار میں ناغرکتہ کے اندر سنسودن دیکھر نہیں آئے کئی بار ہوا ہے اور کئی بار اس دیش نے ناغرکتہ دی جب سری لنکا کے لوگوں کو دی ناغرکتہ سری لنکا سے آئے ہوئے لوگوں کو دی میں پوچھ سکتا ہوں بھلا کہ اس وقت بانگلہ دیشوں کو کیوں نہیں دی جب یوگارنے سے لوگ آئے ان کو ناغرکتہ دی میں پوچھ سکتا ہوں بھلا کہ بانگلہ دیش اور پاکستان کے والوں کو کیوں نہیں میں اب ایسا کہوں کیوں کی ہندو تھے اس لیے آپ نے نہیں دی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جب لنکا کی سمسیہ ہوئی تب لنکا کی سمسیہ کو ایڈریس کرنے کے لیے کانون لائے پرویزن کیا جو صرف لنکا سے آئے ہوئے سمسیہ کو ایڈریس کیا اور صرف بھارت کی بھومی سمسیہ سے جبے ہوئے یہ تین دیشوں کی دھارمیک لگومتی جو سمسیہ بل کر آئی ہے اسی کو ایڈریس کرنے کے لیے بل لائے ہیں اسی لیے تین دیشوں کا جکر